موسیقی بڑا حملہ ہو سکتا ہے بھارتی فوج کا پاکستانی فوج پر لو سی پر حملہ تابر توڑ حملے شروع کر دیئے پاکستانی فوج کے دو فوجی شہید کر دیئے سردیاں آتے ہی بھارتی فوج پاگل ہو گئی جوابی بار میں بھارت کے پانچ فوجی جہنم واصل کر دیئے دوسری جانب پاکستانی فوج کہہر بن کر ٹوٹ پڑی گجرا والا میں پاکستانی فوج کی مشکے شروع ائر ڈیفینس سسٹم پہنچا دیا گیا سیال کو بارڈر سے بھی حملہ کرنے کا دھماکہ خیز اعلان بھارت کی چیخیں نکل گئی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور بھارت سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ہیلو سی کے ساتھ بگسر سیکٹر پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے فائرنگ کے تبادلے میں پینتیس سالہ نائک شاہ اور اکیس سالہ سپائی حمید شاہ ہو گئے میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے جس سے بھارتی فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے دوسری جانب پاکستانی فوج کی بارڈر پر جنگی مشکیں شروع کر دی گئی ہیں مشکوں میں ائر سپیس منیجمنٹ سسٹم کا مظاہرہ کیا گیا دور تک مار کرنے والے ائر ڈیفنس سسٹم کا عاملی مظاہرہ انٹیگریٹیڈ ائر ڈیفنس اور دیگر فضائی دفاعی حتیاروں کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے آرمی چیف اور ائر چیف نے فوجی مشکوں کا معاینہ کیا ہے ائر ڈیفنس سسٹم کا عاملی مظاہرہ سامنے آ چکا ہے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج کی جانب سے گجرا والا کے قریب جنگی مشکوں کا انقاط کیا گیا ہے مشکوں کے دران انٹیگریٹیڈ ائر ڈیفنس اور دیگر فضائی دفاعی حتیاروں کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے گجرا والا کے قریب فوجی مشکوں کا دورہ کیا ائر چیف مارشل مجاہی دنور خان بھی اس موقع پر شریک تھے اس دران آرمی چیف نے کہا ہے کہ مستقبل میں میدان جنگ کے پہچیدہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط تعاون ضروری ہے اپنی عظیم قوم کی حمایت سے پاک فوج اسی بھی قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چین میں تیار کردہ یہ جدید ترین نظام حاصل کیا ہے اس فروض کی وجہ بھارت کا بڑھتا جنگی جنون ہے بھارت نے جنوری 2018 میں اپنے بینل بریازمی ویلیسٹک میزائل اگنی پنجم کا پانچوان تجربہ کیا تھا اس موقع پر بھارتی سائنسدانوں نے فخریہ اعلان کیا کہ یہ میزائل چین کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنا سکتا ہے بھارتی مائرین نے اپنے بیان میں چین کو اس کے لیے نشانہ بنایا ہے کہ وہ پاکستان کو جدید ترین اسکریٹ ٹیکنولوجی فرام کر رہا ہے اسی ٹیکنولوجی کی بدولت ممکن ہو سکا ہے کہ کم وسائل رکھنے کے باوجود پاکستان اپنے طاقتور اور جارے مزاد پروسی کا مقابلہ کر سکے اسی امر کے باعث بھارتی حکمران چین سے خار کھاتے ہیں اس کے علاوہ مزید بنا اور امریکہ کی صحیح ہے کہ وہ چین اور بھارت کو ہم نے سامنے لے آئے گویا امریکی بھارت کو اشائی سپر پاور پنام جاتا ہے امریکیوں کو بدلتا دیکھ کر توسیب و سندانہ عزائم رکھنے والے بھارتی حکمران طبقے کی بانچیں کھل گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب بھارت وسیع بیمانے پر اصلہ خرید رہا ہے تاکہ اسکری طاقت بن کر مقامی سپر پاور بننے کا اپنا خواب پورا کر سکے بھارت کی خواہش ہے کہ مقامی سپر پاور بن کر پاکستان کو ہڑپ کر لے یا کم از کم اس کے ٹکڑے کر ڈالے تاکہ وہ اس کے سامنے خطرہ نہ رہے اسی باعث پاکستان کی صحیح ہے کہ وہ اسکری طور پر اتنا طاقتہ ضرور ہے کہ جنگی جنون مفتلا بھارتی حکمران حملہ کرنے سے قبل ہزار بار سوچیں گے پاکستان ایک امن بسان ملک ہے بگر وہ اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتا دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی خاطر پاکستان ایک خاص قسم کا بلیسٹرک میزائل ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگٹ ایبل ری انٹری وائیکل تیار کر رہا ہے جو عرف عام میں مرف کلاتا ہے اس کے علاوہ درزیل میزائل کی سوسیات یہ ہے کہ اس میں پانچ سے پندرہ کے درمیان ایٹم بم رکھی جا سکتے ہیں اور جب یہ میزائل چھوڑا جائے تو کم از کم آیٹم بم کے پتل جائتے ہیں اور یہ ایٹم بموں کو تباہ کرنے کی خاطر بھی کثیر تعداد میں میزائل درکار ہیں تب بھی سب ہی ایٹم بموں کو نشارہ بنایا جاتا سکتا ہے اگر پانچ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگٹ ایبل ری انٹری وائیکل بلیسٹرک میزائل چھوڑے جائیں تو کوئی نہ کوئی ایٹم بمپ ٹارگٹ پر گر کر خوفناک تباہی مچا دیتا ہے لہٰذا یہ امکان ایک طاقت ملک کو نسبتا کمزور بہت سے بدھا بولنے سے بال رکھ سکتا ہے پچھلے دو اشروں میں بھارت نے نیت نائے میزائل چھوڑن میزائل بنایا اور درونے ممالک سے خرید کر اپنا دفاع مضبوط بنانے کر لیا ہے ممکن نہیں رہا کہ ہاں میزائل سے لڑاتا تیارے بھارتی میزائل دیفنجسٹرم سے باتانی بچ کا نکل سکیں پاکستانی اسی مضبوط بھارتی میزائل دیفنس کو ناکارہ بنانے کی خاطر درزل بلیسٹرک میزائل تیار کر رہا ہے اس سلسلے میں پاکستان نے پچھلے جنوری میں ابی بھیل بلیسٹرک میزائل کا جربہ کیا تھا اور پاکستانی مائرین اس کو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹ ایبل انٹری وائیکل بلیسٹرک میزائل کی خصوصت دن جاتے ہیں اس لیے ابی بھیل کو بہتر سے بہتر بننے کی کوشش جاری ہے اور اس سلسلے میں چین سے حاصل کرتا بسری و معاشی نظام خواب غام آئے گا وجہ یہ ہے کہ درزلہ بلیسٹرک میزائل بجربات کرتے ہوئے نظام جسے خموشی و قام ہوئے ہیں پاک کرنے میں انجینوں کی بہتر کرتا ہے اور یہ نظام انہیں اس قدر کار نہ تجھتا ہے کہ میزائل کی پرواز کے دوران ہائی ریسولیشن والی تصویر حاصل کر سکے پرواز کے دوران میزائل کی کسی بھی مرلے پر حویلے جا سکتی ہیں اور پوری خوابیں بچا کر دیزائن کو ختم بھی کیا سکتا ہے اس کے علاوہ چین نے باکستان کو جب بشری و معاشی نظام دیا ہے وہ اس لحاظ سے جدید ترین ہے کہ چار پانچ دوربینوں مشتمل ہیں اور ہر دوربین میزائل کے محلیف اس سے برفیٹ کی جاتی ہے تاکہ درانے پرواز ہر زاوی سے میزائل کی تفصیلی تصویر حاصل کر سکیں یہ دوربینیں میزائل سے علیہ دا ہونے پر ایڈم بم کوئن پائی طور پر ٹریک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں پروفیسر اونگ جیلی بیجنگ میں انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سکول آفر سپیس انجیننگ میں ڈپٹی ٹریکٹر ہیں ان کو کہنا ہے کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگٹیابل ری انٹری وائیکل میلسٹک میزائل کی تیاری میں ہائی ریزولوشنال تصویر انتہاری میں ترکھتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ریڈار اور ٹریکنگ کے دیگر آلات اس پویر حاصلے کے زمن میں تو قیمتی طور پر آگے بڑھا کر فیصلہ کر سکتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو پر لائک کریں اور بڑھا کر سکتی ہیں